اس معاشرے کے اندر یتیم ہیں بیوائیں ہیں مسکین ہیں آپ جانتے ہیں آپ تو کہتے ہیں کہ بھئی نمازوں پر نمازیں پڑھتے چلے لو تحجد پر تحجد پڑھتے چلے لو اشراق نہ چھوٹے تحجد نہ چھوٹے ایک کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا ہے بہت امدہ کام ہے بہت شاندار کام ہے ودی سننے تھا عزا بان آنسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصائی علی الارمیلتی والمسکینی کل مجاہدی فی سبیل اللہ ابل قائم اللیل سائم النہارا رواح البخاری کی کتاب النفقات حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب النفقات کے اندرلہ ہے رابی حضرت اعنی صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک ہے حضرت اعنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کسی بیوہ کی مدد میں دوڑنے والا کسی بیوہ کی مدد کرنے والا اس کے لئے کوشش کرنے والا اس کے لئے دوڑنے والا والمسکین کسی مسکین کے لئے دوڑنے والا جانتے ہیں مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے اللہ کے راستے بھی جہاں کی طرح ہے اور ابل قائم اللہ تحجد پڑنے والے کی طرح ہے ابل سائم النہار دن میں روزہ رکھنے والے کی طرح ہے مدائیے کسی مسکین کی مدد کرنا اس کے لئے دوڑنا کسی بیوہ کی مدد کرنا اس کے لئے دوڑنا دیکھ رہے ہیں آپ شہاد کا سوال ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ آدمی رات میں تحجد پڑھنے والے کی طرح ہے اور دن میں روزہ رکھنے والے کی طرح ہے یہ کام آپ کو نہیں کرتے کام بھی تو کنا چاہیے